بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیورویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مکس اچار کی ریسیپی بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار یہ اچار منٹو میں تیار ہو جاتا ہے اور اس کو لمبے عرصے تک محفوظ کرنے کے لئے کیا ٹپس اور ٹرکس ہیں یہ سب چیزیں آج کی میں ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ ویڈیو کو سکپ کیے بنا مکمل واش کیجئے گا تاکہ آپ گھر میں میرے سے بھی اچھا اچار تیار کر سکیں ریسیپی کو شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے اچار کے لئے گاجر، لیمو اور سبز مرچے لی ہیں اس کے ساتھ میں لیسن کی جویں بھی شامل کروں گی سب سے پہلے آپ نے تمام سبزیوں کو بہت اچھے سے دھو لینا ہے اور دھونے کے بعد کسی چھنلی میں ڈال کے رکھ دینا ہے اب سبز مرچوں کو ہم نے سینٹر سے اسنا کٹ کر لینا ہے مکمل آپ نے اس کو کٹ نہیں دینا اس کو کٹ لگا لینا ہے اور آپ نے اس کو ایک بول میں شامل کرتے جانا ہے تمام مرچوں کو دنمیان سے کٹ لگانے کے بعد اب ہم گاجر کے بڑی سلائسیز کریں گے جتنے تھن سلائسیز ہوتے ہیں اتنے مزددار سے اور جھٹ پٹ یہ اچار تیار ہو جاتا ہے آپ بڑے ٹکروں میں بھی اس کو کٹ سکتے ہیں مگر میں نے اس طرح لمبے رکھ میں سلائسیز میں اس کی کٹنگ کی ہے جو اس کے اندر سے ہارٹ پار تھا یعنی سخت حصہ تھا اس طرح سلائسیز میں جیسے فنگر فرائز کو کرتے ہیں ویسے کٹنگ کر سکتے ہیں جب تمام گاجرے کٹ ہو جائیں گی تو ان کو بھی ہم بول میں شامل کر دیں گے مرچوں کے ساتھ اور پھر آتی ہے لیمو کی باری تمام لیمو کو آپ نے بہت اچھے سے دھونے کے بعد سینٹر سے کٹ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس بڑے سائز کی لیمو ہیں تو آپ چار حصوں میں کٹ لیں اور اگر چھوٹے سائز کی ہیں تو آپ نے دو حصوں میں کٹ کر لینا ہے ایک بول لیں اور اس میں اس کو پریس کر دیں سارا رس نہیں نکالنا بس ہلکے سے آپ نے پریس کرنا ہے کہ اس کے بیج نکل جائے اور تھوڑا رس گتم ہو جائے آپ نے اس میں تھوڑا رس رہنے دینا ہے بس بیج نکالنے ہیں تھوڑا سا پریس کریں گے بہ آسانی بیج نکل آئیں گے اور تھوڑا سا لیمو کا رس بھی الگ ہو جائے گا اب یہ میرے پاس لیمو کا رس ہے اس کو سٹرین کر کے آپ نے محفوظ کر لینا ہے کسی بھی شیشے کے جار میں ڈال کے فریچ میں رکھ لیں یہ آپ کے کام آ جائے گا اور لیمو اور مرچیں اور گاجریں میں نے ایک بول میں شامل کر لی ہیں تمام سبزیاں تازی ہیں اور ان کا چار بہت مزیدار بنے گا سب سے پہلے ہم اس میں ایک کھانے کا چمچ نمک اور ایک کھانے کا چمچ حلدی لگا کر مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اس کو ایک رات کے لیے رکھ دیں اس سے کیا ہوگا کہ جو اس کا ایکسٹرا پانی ہے وہ اچھے سے نکل جائے گا اور اگر نہیں تو بس ایک سے دو گھنٹے رکھ دیں کور کریں رکھ دیں اور اسی میں یہ پانی چھوڑ دے گا یہاں پہ میں نے دو کھانے کے چمچ سونف دو کھانے کے چمچ میترے دو کھانے کے چمچ رائی اور ایک کھانے کا چمچ زیرہ لیا ہے اس کو اب ہم پہلے بھون لیں گے کڑا ہی لیں گے کڑا ہی میں اس کو ڈالیں گے اور بلکل ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کی بھونائی کر لینی ہے کوئی بھی مسالہ جن لے نہ پائے جیسے ہی مسالوں کی اچھی سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی آپ نے فلیم آف کر دینا ہے اور ان تمام مسالوں کو پہلے تھنڈا ہونے دینا ہے اس کے بعد یا تو آپ اس کو مکسی جار میں ڈال کے پیس لیں یا پھر آپ کنڑی رنڈے میں پیس لیں آپ نے اس کو بہت بریک نہیں پیسنا بس دردرہ سا پیسنا ہے اب یہاں پہ میں نے سرسوں کا تیل لیا ہے یہ تقریباً پانسو ایمل ہے آپ نے اس کو سب سے پہلے اچھے سے گرم کر لینا ہے جیسے ہی تیل مکمل گرم ہو جائے گا اور اس میں سے دھوہ نکلنا شروع جائے گا تو آپ نے چولے کو بند کر دینا ہے اور اس کو روم ٹیمیٹر پہ آنے دینا ہے سرسوں کے تیل میں ایک سمیل ہوتی ہے جو بہت سٹرونگ ہوتی ہے جب آپ اس طرح سے پکا کر ڈالیں گے تو وہ سمیل کافی حد تک کم ہو جاتی ہے اور پھر اچاری مسالوں کے ساتھ مل کے اچار کی سمیل بہت اچھی سی آ جاتی ہے اب یہاں پر ہم نے اس کو روم ٹیمیٹر پہ آنے دینا ہے یہاں پر لیمو گاجریں اور جو سبز ملچے ہیں ان سب کو ہم ایک سٹرینر میں نکال لیں گے میں نے ایک رات کے لئے رکھا تھا لیکن آپ ایک گھنٹے کے بعد بھی یہ پروسیس کر سکتے ہیں یونکہ ہم نے اس کو پکانا ہی ہے لیکن کتنا پکانا ہے اس کے لئے آپ نے مکمل ویڈیو کو واج کرنا ہے یہ سبزیوں کا زائد پانی تھا اس کو ہم زائد کر دیں گے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تقریبا ہماری سبزیاں خوشک ہو چکی ہیں اور تھوڑی نرم بھی ہو گئی ہیں اب یہ مسالیں جات ہیں ان کو میں گرینڈر جار میں ڈال کے تھوڑا سا دردرہ کر لوں گی پودر نہیں بنانا اب ایک پیالی ہم سرسوں کے تیل کی نکال لیں گے اور تقریبا ایک پیالے سے تھوڑا کم سرسوں کا تیل رہنے دیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پکر یہ کتنا شفاف لگ رہا ہے اب اس تیل میں سب سے پہلے ہم شامل کریں گے لیسن کی جویں میں نے لیسن کو چھیل کے اور اس کو دھولیا تھا اور ایک سرینر میں رکھ دیا تھا اب اس کو ہم تھوڑے دیر کے لئے پکائیں گے آپ نے بلکل لو فلیم پر اس کو پکانا ہے تیز آنچ پر ہرگز نہیں پکانا کہ تیل بھی جل جائے اور اچار بھی خراب ہو جائے ایسا نہیں تقریبا تین سے چار منٹ آپ نے لیسن کو اچھے سے تیل کے اندر پکا لینا ہے اس سے یہ بہت جلدی نرم پڑ جائے گا یہ اچار اتنا مزیدار بنتا ہے اور اتنی انسٹنٹ ریسیپی ہے کہ آپ اسے جب چاہے تیار کر سکتے ہیں بہت کم وقت میں اور بہت بجٹ فرنڈلی یہ ریسیپی ہے تو یہاں پر لیسن کی جویں تھوڑی نرم پڑ گئی تھی اب ہم اس میں باقی کی سبزیاں بھی شامل کر دیں گے لیسن کو تھوڑا سا نرم ہونے دینا ہے لیکن اس کا کلر ہرگز چینج نہ ہونے پائے آپ نے اس کو گولڈن نہیں کرنا سبزیوں کو بھی آپ نے ہلکی آنچ پہ صرف دو سے تین منٹ کے لئے پکانا ہے تاکہ اس میں اگر کوئی پانی کی نمی رہ گئی ہے تو وہ ختم ہو جائے لیکن کلر ان کا چینج نہ ہونے پائے اور جو اچار کی سبزی کا تھوڑا سا کرنچ ہوتا ہے وہ برقرار رہے یہ سبزیاں بلکل بھی نرم نہیں پڑنی چاہیے بس یہ خوک ہو جائیں لیکن نرم نہ پڑیں اس کے ساتھ ہی ہم شامل کر دیں گے ایک منٹ کے بعد جو مسالوں کو ہم نے دردرہ کیا تھا اچاری مسالے کو وہ شامل کریں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اس مسالے کے ساتھ بھی ایک منٹ پکا لیں گے ایک منٹ کے بعد ہم اس میں کچھ اور مسالے شامل کریں گے جس میں نمک کٹی لار مرچ کلونجی اور ہلدی بورڈر ہے آپ نے یہ ڈالنا ہے اور اس کوچے سے مکس کر دینا ہے نمک اور ہلدی اچار کو محفوظ کرنے کے کام آتے ہیں اس لئے آپ نے ہرگز نگھبرانہ کے پہلے بھی نمک لگایا تھا اور اب پھر نمک شامل کر رہے ہیں نمک اچار کو لمبے عرصے تک محفوظ کرنے کے لئے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ بہت ساتھ نمک ڈال دیں اور اچار کڑوا ہو جائے بس مناسب مقدار میں جتنی یہ سبزیاں تھیں اس میں پہلے ایک چمچ لگایا تھا اس میں سے کتنا سارا نمک تو پانی میں ہی نکل گیا تھا اور اب صرف ایک چمچ نمک لگائیں گے اور اس میں سے بھی کچھ تیل کے اندر رہ جائے گا اور کچھ سبزیوں کو پرزرف کرے گا تو یہاں دیکھیں سبزیاں جب اسنا بابلنگ پہ پکنا شروع ہو جائیں تو بس ایک سے ڈیر منٹ کے بعد آپ نے فلیم کو اوف کر دینا ہے اور اس ہی گھی کے اندر اس کو پڑے رہنے دینا ہے اور اس کو روم ٹپٹرچر پہ آنے دینا ہے جب یہ مکمل طور پہ روم ٹپٹرچر پہ آ جائے گا تو آپ نے کوئی بھی خوشک جار لینا ہے یہ بھی محفوظ کرنے کا ایک بہت اہم ٹپ ہے کہ جس برتن میں آپ اچار ڈال رہے ہیں وہ گیلا نہ ہو اگر اس میں نمی ہوگی یا پانی ہوگا تو آپ کا اچار خراب ہو جائے گا بہت ہی زبردست سی اچار کی خوشپو بھی آ رہی ہے اور اچار نرم بھی پڑ گیا ہے آپ چاہیں تو ابھی اس کو کھا بھی سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک سے دو دن پڑھا رہنے دیں گے تو یہ زبردست سا اچار آپ کا تیار ہو جائے گا اب سب سے اہم اور لاسٹ ٹپ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کسی مرتبان میں یا کسی بھی جار میں اچار شامل کرنا ہے تو آپ نے اس کے اوپر اتنا سرسوں کا تیل ڈال دینا ہے کہ یہ مکمل طور پر کور ہو جائے اگر یہ مکمل طور پر کور ہو جائے گا تو کبھی بھی اچار خراب نہیں ہوگا یہ سالوں بھی پڑھا رہے گا تو خراب نہیں ہوگا لیکن یہاں پر میں آپ کے ساتھ ہیلتھ پوائنٹویو سے ایک بات ضرور شیئر کروں گی لمبے عرصے تک جب اچار پڑھا رہتا ہے تو اس پر فری ریڈی گلز بن جاتے ہیں جو ہماری ہیلتھ کے لئے بلکل اچھے نہیں ہوتے تو آپ ہمیشہ تازہ چار ہی استعمال کریں دو سے تین پاک لئے اس کو استعمال کریں پھر نیا چار ڈال لیں ڈیلی روٹین میں آپ کوشش کریں کہ آپ فریش چیزوں کا ہی زیادہ استعمال کریں بس اس کو ائر ٹائٹ کر کے محفوظ کر لیں اور اپنے کھانے کے ساتھ دال چاول کے ساتھ پراتھے کے ساتھ اس کو انجوائے کریں ریسیپی اچھے لگی ہو تو فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اس طرح کیوں مزید ریسیپی اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں کسی نئی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ